بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک خوج میں جونئر کمیشنٹ آفیسر نائب کتیب اور سباہی کی بڑی بڑی شروع کر دیگئی ہے جس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا اس کی بلکو بھی نہیں کرنا جس کے لیٹی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا تو آپ نے ڈیکلی گوگل پہ آجانا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا سبنیٹ سابس ٹوٹ کام آپ اپنے فرسٹوائی ریزولٹ پہ کلک کر لینا آپ کے سامنے سب نیٹ سابس ٹوٹ کام کی افیشیل ویب سیٹ اس طرح سے اپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ ٹوری جاز میں سب سے اوپر جوائن پاک آرمی ایز ایسیو جیو بیٹی جاب دوزار بائس آپ نے اس پہ کلک کر لینا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کمپلیٹ اے روزی پوسٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہ اس کا کمپلیٹ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے اسامیوں کے بات کیجئے تو اس میں جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب سینیٹری ورکر سپاہی سولجر سپاہی کلرک سپاہی کک سولجر میلٹی پولس کی اسامی اس میں شامل ہیں یہ اس کا کمپلیٹ لینڈی سا ایڈوٹیزمنٹ پیپر ہے جس میں کمپلیٹ اے روزی انفرمیشن دے دی گئے ہیں عمر اور قد کی بات کیجئے تو جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے عمر یکم اکتوبہ دوزار بائس کو بیس سال سے کم اور ا اٹھائی سال سے زائد نہ ہو اور قد کم از کم پانچ فٹ تین انچ ہو وہ امیدوار جو پہلے سے پاک فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد بائس سے پینتیس سال اور سرویس ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زائد نہ ہو سپاہی کے لیے عمر یکم اکتوبہ دوزار بائس کو ساڑھ سترہ سے لے کا تیس سال گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال شہادات جنگ کے دوران زہمی ہونے والے کے لوا اور ڈرائیونگ لسنس رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بلائی حد میں دو سال کی ریایت دی جائے گی اس کے علاوہ ریٹائر اور حاضر سرویس فوجی افراد کے بچوں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ریایت دی جائے گی قد 5 فٹ 6 انجھ 167.5 سانٹی میٹر رکھا گیا ہے لڑک اور کپ کے لیے 5 فٹ 3 انجھ 160 سانٹی میٹر ملیٹری پولیس کے لیے 5 فٹ 8 انجھ 173 سانٹی میٹر ترجیح جو ہے وہ 6 فٹ یعنی 182.5 سانٹی میٹر والے کو دی جائے گی سینٹی ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انجھ یعنی 160 سانٹی میٹر ہائٹ رکھی گئی ہے عمر ساڑھ سترہ سے لے کر 35 سار رکھی گئی ہے شہادہ اور جنگ کے دوران زہمی ہونے والوں کے علاوہ حقین بلوچستان شمالی علاقہ جات قبائلی ازلاح سے تعلق رکھنے والے امید والوں کے لیے خصوصی ریائیت اس میں شامل ہے تعلیمی قابلت کی بات کیجئے جو جنئر کمیشن آفیسر نائب خطیب کے لیے دینی مدرسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان کے کسی تعلیمی بولٹ سے کم از کم ایف اے ایف ایسی یا مصابی تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے روزمرہ امول کم تعلق عربی بولٹ چال میں مہارت قرات اور حفظ اضافی قابلت سبر کی جائے گی سپاہی کے لیے تعلیمی قابلت میٹرک یا اس سے زیادہ والے پلائی کر سکتے ہیں کلریکری انٹرمیڈیٹ کم از کم سی گریٹ کے ساتھ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے عالی قلیمی آفتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی کپ کے لیے میڈل یا اس سے زیادہ والے پلائی کر سکتے ہیں سینٹری ورکر کے لیے ناخواندہ زیادہ سے زیادہ پرائیمری والے اس میں پلائی کر سکتے ہیں ضروری کاغذات میں آپ کے پاس اصل حسنات بما دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہیں اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ والد کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی دومیس سار اور بشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ازاد جمع کشمیر والوں کے لیے چار عدد پاسپورٹ سرچ فوٹو گراف آپ کے پاس ہونے چاہیے تمام کاغذات، تلیمی اصنات، دستاویزات کی مجاد سرکاری افسد سے تصدیق ہونی چاہیے انتخابی طریقہ کار میں جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواست سے مجوزہ فارم پر اپنی اصنات کی تصدیق شدہ نکول کے ہمراہ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکوٹمنٹ سینٹر آفیس یا ریجمنٹل سینٹر میں جمع کروائیں درخواستوں کے لیے فارم آرمی سیلیکشن اینڈ ریکوٹمنٹ سینٹر گلگت پشاور، ڈی آئی خان، مزفرہ باد، ناولپنڈی، لاہور، فیصلہ باد، ملتان، کوئٹہ، خوزدار، پانو اکل، حیدراباد اور کراچی سے ستائیس جون سے لے کر ستائیس جولائی دوزار بائس کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں نامکمل درخواست قابل قبول نہ ہوگی سپاہی کی اسامیوں کے لیے امید واضت ستائیس جون سے لے کر ستائیس جولائی دوزار بائس تک اپنی ریجسٹریشن جوائن پاک آئیمی.جوی.پک پر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ تاہم سپاہی کے لیے انٹرنیٹ آن لین ریجسٹریشن ضروری نہیں امید واضت قریبی آرمی سیلیکن اور ریکروٹمنٹ سینٹر آفیس یا ریجمنٹل سینٹر پر جا کر بھی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں فضر اے ایٹوزی ٹیس کے لیے لینک ویڈیو کی دسکیشن میں دے دیا گیا وہاں سے بھی آپ انجاز کو دیکھ سکتے ہیں